اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی چینل میدھا کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں الحمدللہ اور یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں دو کے ساتھ رول پٹی اور سموسا پٹی اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی اسی دو کے ساتھ میں بناوں گی سپیگی ڈی بی تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گے یہاں پہ سب سے پہلے ہم دو تیار کرتے ہیں ایک انڈا لیا ہے میں نے اور ہاف ٹی سپون اس میں نمک ڈالا ہے ون ٹی بل سپون اس میں چینی ڈالیا ہے اور ون ٹی بل سپون ہی ہم اس میں آئل ڈالیں گے سب ہی چیزیں آپ کی جو ان سے کہنا ہے روم ٹی پریچر ہونی چاہیے اور یہ ایک گلاس اس کے اندر میں نے پانی ہے ایڈ کر دیا ہے اچھے سے سب چیزوں کو مکس کریں گے اس کے بعد ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے تو بلکل لیول کر کے اپنے میدہ ڈالنا ہے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے کہ بلکل بھی اس میں نا کوئی بھی گھٹنی نہیں ہونی چاہیے بلکل ڈو جو انسی ہے نا لیکویڈ والی ڈو بننی چاہیے ٹھیک ہے ہمیں ہارڈ نہیں چاہیے ہمیں لیکویڈ کی طرح چاہیے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ایک چمچ کے اوپر لگائیں اس کی الٹی سائٹ پہ نا در تو آپ کی لائنی آپ پس مینی نا جو رہیں گے تو سمجھنے آپ کی پورفیکڈو ہے نہیں تو ایک میں شیٹ بنا کے دیکھ لیجئے گا یہاں پہ آپ پین سب سے پہلے گرم کریں گے پین گرم کر کے پری ہیٹ اس کے بعد آگ کو کر دیں بند اس کے بعد گریس کریں اس کو پین کو تھوڑا سا آئل ڈالیں گے ٹیشو پیپر کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو مل دینا ہے ہمیں زیادہ آئل اس میں بلکل نہیں چاہیے کیونکہ اس کے اندر بھی ڈالا ہوئے ہیں اور میدہ بغیر آئل کے بھی کوک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ شیٹ بنانی ہے نا تو یہ ٹرانسپیرٹ سا اس کا کلر آ جائے گا بلکل لائٹ سا اور خود ہی یہ پین کو چھوڑ دے گا آپ نے چمچ بغیرہ نہیں چلانے یہاں پہ آپ دیکھیں تو ابھی چپکا ہونا تو آہستہ آہستہ یہ خود ہی پین کو چھوڑ دیتا ہے اور آپ نے اس طرح ہاتھوں کی مدد سے اٹھا کے سائیڈیز کی چینج کر دیں اور بلکل لو فلیم کے اوپر اس کو کوک کرنا ہے چند سیکنڈ کے لیے زیادہ کوک ہمیں نہیں کرنا کوئی پ بچی تھی نا وہ میں نے سپیگیڈی بنا لی اگر آپ رمضان میں سٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب شیٹس ریڈی کر کے ون بائی ون اس کے اوپر ڈسٹ کرتے جائیں کون فلور کو اور ساری چیزوں کو اوپر کینا تیہ لگاتے جائیں شیٹس کی تیہ لگانے کے بعد اس کو کور کر کے آپ رکھ سکتے ہیں پورا مہینہ زون سے سٹور کریں اگر آپ ویسے فیلنگ وغیرہ ریڈی کر کے سٹور کرنا چاہتے ہیں تو وہ اور زیادہ بیس ہے تو فیلنگ آپ اپنے � کرنگ جیسا بچوں کو ویجیٹیبل پسند ہوں وہ آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں مکس ویجیٹیبل اکثر گھر میں بات جاتی ہے تو آگر مکس ویجیٹیبل بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں آپ مکرونی کی فیلنگ بھی ریڈی کر سکتے ہیں آپ چکن کی بھی کر سکتے ہیں تو اب تو نیا ٹرنڈ کے بھی بڑا چلا ہوئے میرے بچوں نے بھی کافی باہر کھایا ہے باہر سے بزار سے نا تو وہ شامی کباب کی فیلنگ ہوتی ہے وہ بھی بڑی مزے کی ہوتی ہے تو وہ میں نے کبھی ٹرائر نہیں کی کہ اگر میں کروں گی تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ لوگوں نے کی بھی ہے تو آپ مجھے بتانا کہ آپ لوگوں نے کی بھی ہے شامی کباب والی ریسپی کو اس کے اندر فیلنگ کر کے ٹھیک ہے رول کے اندر تو یہاں پہ جی میں فیلنگ ریڈی کر رہی ہوں پین کے اندر میں نے آئل ڈال دیا آئل گرم ہوا اس کے اندر میں نے گارلک ڈال دیا گارلک ہلکا سا فرائی کیا اس کے بعد انین ڈال دیا تین ویجیٹیبلز آنیاں جس میں گاج ہے اور شملہ مرچ اور بندگو بھی ہے آپ کو اور ویجیٹیبلز بھی پسند ہے تو آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں وائلنڈے ایٹ کر سکتے ہیں ہرا پیاز ایٹ کر سکتے ہیں جو جو آپ کے پاس چیزیں میلی پال ہونا بس وہ آپ اس میں ایٹ کر دیجئے گا ہلکا سا اس کو سر فرائر کریں گے اس کے بعد میں نے بوننس ٹکن جونسا تھا وائل کر کے رکھا ہوا تھا وان کپ کے قریب وہ اس میں میں ایٹ کیا ساری چیزوں کو مکس کر دیا اس میں سپائسیز ایٹ کریں گے جس میں نمک ہے اور کالی میر ہے اور ساتھ میں چاٹ مسالہ ہے تو چاٹ مسالہ کیونکہ ضرور یہ تو بڑا مزے کا فلیور اس سے آتا ہے اور ساتھ میں زیرہ تھا ٹھیک ہے یہ سب چیزیں ڈالکے ہم سپائسیز ہم نے اس کو مکس کر لیا اب اس کے بعد بار یہ آجاتی ہے سوس کی تو میں نے یہاں پہ ڈالا ہے چیلی سوس سویا سوس اور ساتھ میں سرکہ دو ٹیبل سپون کے قریب سب چیزیں ہیں سرکہ بس ون ٹیبل سپون کے قریب ہے ٹھیک ہے کیونکہ سرکہ ہم کم ڈالیں گے باقی کی ریشو دو دو تو آپ ٹیبل سپون ڈالک سکتے ہیں ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا اب اس کو میں نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میں کہا یہ تھنڈی ہوتی ہے فیلنگ ہوتی ہے لہی وغیرہ تیار کرتے ہیں دوسرا کام میں دوسری کوکنگ بھی کر رہی تھی گھر کے لیے تو یہاں پہ لہی کے لیے میں نے جناب میدہ ڈال دیا تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اس کا اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور یہ دیکھیں میں نے اس طرح کا بنایا ہے تاکہ یہ بڑی زبردست پیٹ ج اچھے طریقے سے جوڑ دیتی ہے گلو کا یہ کام دیتی ہے لہی جو انسی ہے تو اکثر لوگ آٹے والی بھی بناتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے ایک شیٹ کو ہاتھ میں پکڑ کے بھی کہ یہ دیکھیں کتنی سوفٹ بنی ہے اور بلکل بھی نہیں ٹوٹی اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے چمچ نہیں چلانا اگر آپ چمچ چلائیں گی جلد باز کریں گی تو پھر ٹوٹے گی ورنہ یہ ادرواز نہیں ٹوٹے گی تو یہاں پہ میں نے فیلنگ کو درمیان میں ڈالا ہے سائیڈوں سے دونوں چیزے شیٹس کو سائیڈیں پہلے ٹرن کی پھر اوپر والی طرف سے میں نے اس کو ٹرن کرنا شروع کر دیا تو اس طرح جناب ہمارا بن گیا ہے رول سیکنڈ والی اوپر سے میں اب آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں پہلے ہم سائیڈیں ٹرن کریں گے فیلنگ رکھنے کے بعد اب اوپر والی سائیڈ کو اس کے اوپر لے کے آئیں گے تو آہستہ آہستہ اس کو ٹرن کرتے جائیں گے اور لاسٹ والا جو پارٹ ہے وہاں پہ ہم نے پہلے ہی لے لگا دی تھی میں دیکھی تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی سارے رول ہمارے ریڈی ہو گئے تو اب یہاں پہ کریں گے جی آئی کو گرم اور اس کو کریں گے فرائی اور ساتھ میں چائے میں نے بنائی تھی ساتھ میں کیچ اپ اور میونیز وغیرہ تھی بچوں نے بڑا زبردست انہوں نے کھایا اور انہیں بڑے ہی مزے کے لگے لگا ہی نہیں تھا کہ یہ گھر میں بنی ہوئی پٹیاں جیسی آپ بزار سے لیتے ہیں نا سیم ویسا ہی ٹیسٹ آئے گا اور ویسی ہی یہ بنی تھی اگر آپ کو لگے نا کہ یہ لیکوڈ والی ڈو آیا تو یہ اچھی نہیں بنے گی میں بھی پہلے ایسا ہی سوچتی تھی لیکن جب آپ چیز جب تک بناتے نہیں ہے تب تک آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس چیز کے بارے میں کیونکہ جب آپ بنائیں گے ٹیسٹ کریں گے پھر ہی تو پت اپنے آٹے والی بھی ایکسر لوگوں کو دیکھا ہوگا بناتے ہوئے لیکن وگر یہ آٹے والے سے بہت زیادہ مزے کی بنی تھی یہ یعنی کہ جیسے اریجنل ہم کھاتے ہیں نا سیم بیسی ہی تھی کبھی نے ٹرائے کیا ایک بار ضرور کرنا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں یا غلط کہہ رہی ہوں تو یہاں پہ ہم نے جناب سپیگیڈی بھی ٹھال دی اپنی ہوم میٹ اور اس کو اچھے سے میکس کیا دو چیزیں میری ڈیڈ